اسلام علیکم امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے ایمیزون افیلیٹ مارکٹنگ میں آج ہمارا لیکچن نمبر تھری ہے جس میں ہم ڈسکس کریں گے what is niche اور کس طرح ہم niche کو ایک پروفٹیبل niche select کر سکتے ہیں find کر سکتے ہیں so what is a niche niche اگر آپ کیمرامین ہیں اور کیمرے کے اوپر ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں تو کیمرہ will be your niche اور اسی طرح اگر آپ ڈاگز کے اوپر ویب سائٹ دیکھتے ہیں جہاں پر dogs feet کے متعلق بات کی گئی ہے تو dogs will be your niche سیم اسی طرح اگر آپ الیکٹرونکس کے اوپر افیلیٹ ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں تو الیکٹرونکس will be your niche niche کو select کرنا آسان ہے لیکن زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ پروفٹیبل منی میکنگ niche کو select کریں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بلوگ سٹارٹ کریں اور اس پر چند آرٹیکل ڈالیں اور expect کرنے بیٹھ جائیں کہ آپ کو millions of views وہاں پر ملیں گے ایسا ہرگز نہیں ہوتا اگر آپ اپنی ویب سائٹ کو grow کرنا چاہتے ہیں تو to grow 0 to 10,000 visitors per month you need a proper strategy آپ کو بقاعدہ planning کرنی پڑتی ہے ایک niche کو select کرتے ہوئے تاکہ آپ profitable money making niche کو select کر سکیں اور اسی کام کے لیے ہمارا یہ ایمازون ایفیلیٹ مارکٹنگ کورس ہے جس میں ہم میں ڈیٹیل سے آپ کو step by step یہ تمام چیزیں آپ کو بتاؤں گا اور میں گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ at the end of this video you will be able to find the profitable money making niche with low competition to access all the videos press the subscribe button اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو like کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی share کیجئے کیونکہ یہ ویڈیو ہمارے free ایمازون ایفیلیٹ مارکٹنگ کورس کا حصہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی online earn کریں ایفیلیٹ مارکٹنگ سے تو اس ویڈیو میں 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 specifically target کروں گا ایمازون سے ایمازون کو جہاں سے ہم ایمازون کو target کرتے ہوئے اپنی most profitable money making niche with low competition find out کر سکیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ niche کو select کریں یہ کچھ چیزیں میں ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ جو ایفیلیٹ مارکٹنگ سٹارٹ کرنے چاہتے ہیں ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے ذہن میں جو سوال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کس چیز سے متعلق اپنی ویب سائٹ سٹارٹ کریں ہماری niche کیا ہونی چاہیے ویب سائٹ کے لیے تو niche select کرنا ایک most important part ہے ایفیلیٹ مارکٹنگ کے اندر اگر آپ ویب سائٹ کے طرق کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اپنی سکرین پر جائیں اور یہ find out کریں کہ کیسے ہم most profitable niche select کر سکتے ہیں چند چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے وہ niche choose کرنی ہے جو لوگ سرچ کرتے ہوں اگر آپ ایک ویب سائٹ سٹارٹ کرتے ہیں اور کسی خاص کی ورڈ پر niche پر آپ رینگ کر جاتے ہیں لیکن وہاں پہ لوگ اس چیز کو سرچ نہیں کرتے ہیں صرف 100 people وہاں پہ آتے ہیں تو آپ اپنے پیسے نہیں وہاں سے کما سکیں گے دوسری چیز جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اپنے niche select کرتے ہوئی دیکھنا ہے کہ niche وہ low competition ہو جیسے کہ دن پر دن ہر niche کے اندر جو ہے competition برتا جا رہا ہے تو یہ بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے کہ low competition niche کو select کرنا اور اس پر اوپر کام کرنا تو ہم اس میں detail سے ہم study کریں گے کہ کس طرح ہم low competition niche کو select کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے niche کو select کرتے ہوئے جو most important چیز ہے وہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے اپنا interest دیکھنا ہے اپنی hobbies کو دیکھنی ہے آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا interest کیا ہے آپ کا شوق کس چیز میں ہے اس چیز کے اندر آپ کا اگر شوق ہے تو اس سے related آپ اپنی niche start کر سکتے ہیں ورنہ اگر آپ اس niche کے اوپر کام کریں جس کے اوپر آپ کا interest نہیں ہے یا آپ کو معلومات نہیں ہیں تو sooner or later آپ کو ایک stage آئے گی جب آپ بور ہو جائیں گے اور آپ کو اس کو پرسیو نہیں کر پائیں گے اس ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر پائیں گے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے interest related niche start کرنے کا کہ آپ اچھے طریقے سے games کے اندر ہے تو میں games کے بارے میں جانتا ہوں تو لوگوں کو اچھے طریقے سے guide کر سکتا ہوں کہ کون سی game بہتر ہے یا کون سے جو ہے اس کے compatibility کس کے ساتھ ہے یہ تمام چیزیں جو بھی شوق کے حوالے سے ہوں گی آپ اچھے طریقے سے user کو guide کر سکیں گے یاد رکھیں گے جب آپ نے کوئی چیز sell کرنی ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلے tip جو important tip وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے user کو ذہن میں جو سوالات ہیں ان کو آپ نے discuss کرنا ہوتا ہے ان کو سوالات کو answer کرنا ہوتا ہے تاکہ جب customer کو اپنی questions کے سوالات کے جوابات مل جاتے ہیں تو پھر وہ satisfy ہوتا ہے وہ آپ پر اعتماد کرنا شروع کرتا ہے اور پھر جو آپ اسے چیز refer کرتے ہیں پھر وہ buy بھی کرتا ہے تو چلتے ہیں آپ اپنی screen کی طرف بقاعدہ آغاز کرتے ہیں کس طرح ہم profitable money making niche with low competition find out کر سکتے ہیں screen پر جاتے ہیں سب سے پہلا step ہے یہاں پہ آپ google پہ آئیں گے اور search کریں گے amazon affiliate commission rate اس کو search کریں گے تو آپ کے سامنے ایک amazon کا ایک page آجے گا یہاں پہ آپ click کریں گے جہاں پہ مختلف categories کی percentage لکھی ہوگی یہاں پہ table موجود ہوگا یہاں پہ مختلف categories ہیں اور ان کے against کتنی percentage یہاں پہ آپ کو مل رہی ہے اگر آپ amazon کو as a affiliate join کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو مختلف categories ملیں گے جس میں luxury beauty luxury stories beauty stores amazon coins digital music اس کے اوپر 10% commission آپ کو ملے گی اگر ان products کو آپ promote کرتے ہیں اسی طرح digital music اور physical music handmade products ہیں یا digital videos ہیں اس پر 5% commission ہے physical books ہیں یا پہ مجود ہیں یہاں سے آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے یہاں سے پورے page کو go through کرنا ہے اور اپنی categories کے against اس پر percentage دیکھ لی ہیں کون سی category میں کون سی آپ کو کتنی percentage مل رہی ہے commission کی اسی طرح for example میں electronics کو search کرنا چاہتا ہوں کہ electronics کتنی commission ہے تو میں یہاں پہ find out کروں گا electronics یہ دیکھیں consumer electronics products اس کے اوپر 4% commission ہے یہ ایک اچھی commission ہے اگر آپ اس کے اوپر website start کرتے ہیں تو آپ نے یہ overall دیکھ لینا ہے اور دوسرے ایک چیز آپ نے دیکھ سرچ beginners ہیں تو آپ کے لئے بہتر یہ ہے کہ single niche پر کام کریں ایک website آپ کا interest ہے for example cameras کے اندر تو آپ cameras related website بنالیں جس کے اوپر صرف camera کو discuss کریں اور اگر آپ بعد میں چاہتے ہیں کہ میں مزید website بنانا چاہتا ہوں یا مزید نشت کے اوپر کام کرنا چاہتا ہوں تو آپ ان کے لئے الگ سے websites بنالیں کیونکہ competition زیادہ ہوتا ہے اور اگر آپ proper niche کے اوپر کام کریں تو google بھی آپ کی authority جلدی سے مانتی ہے کہ اس niche کے اندر اس بندے کی authority ہے تو جلدی سے آپ کے ranking کے چارنس ہوتے ہیں اب یہ دیکھیں اگر میں electronics پہ کلک کرتا ہوں تو آگے مزید categories open ہو جاتی ہیں تو یہ تمام sub categories ہیں جتنی زیادہ categories کو آپ narrow down کرتے جائیں گے اتنے ہی زیادہ اس پر competition low ہوتا جائے جائے جتنی narrow down کر کے category کو select کریں گے sub categories کو اس میں اتنا competition کم ہوگا جتنے بھی broad category کے اوپر website بنائیں گے تو competition زیادہ ہوتا ہے اور رینگ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے کافی زیادہ محنت اور SEO optimization کرنا پیسہ invest کرنا پڑتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ beginners ہیں آپ low competition niches پر جائیں جو sub categories کے اندر جا کے وہاں پہ نشیس کو select کریں تو for example میرا interest ہے automobile کے اندر تو automobile سے related میں product یہاں پہ search کروں گا وہ کس طرح کروں گا automotive یہاں پہ ہے اس پہ click کروں گا اس کے اندر مزید sub categories ہیں auto tools and equipments ہیں multiple یہاں پہ آپ categories مل جائیں گے تو آپ ان میں interior accessories ہیں exterior accessories ہیں اس کے اوپر click کریں گے میں یہاں پہ click کرتا ہوں کہ جتنی بھی accessories ہیں وہ ان میں دیکھنا چاہتا ہوں کوئی مجھے مل جائے کوئی نش تو یہاں سے میں چاہتا ہوں کہ تو مزید سب categories open ہو گئی ہیں تو ان categories کے اندر میں search out کروں گا trailer accessories snow and eyes spare carries spoilers wings and styling kits یہ تمام مختلف products ہیں ان میں سے آپ product کو search کر سکتے ہیں open کر کے ان categories کو تو میں یہاں پہ دیکھتا ہوں towing products and winches اس پہ میں click کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ مختلف آگے products آگئی میرا interest ہے winch کیوں پر winch کیا ہوتی ہے یہ towing product ہے جو گاریوں کو کھینچ نی کے لیے use ہوتی ہے تو باہر کافی زیادہ اس کا استعمال ہے کیونکہ زیادہ ہمارے customers US market کو target کرنا ہوتا ہے تو زیادہ تر buying Amazon پہ وہاں ہوتی ہے تو Amazon کو select کرنے کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ Amazon ایک reliable website ہے یہاں پہ quality کو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے اگر کسی customer کو چیز پسند نہیں آتی تو وہ چیز کو return بھی کر سکتا ہے اس کو quality پسند نہیں آتی تو return بھی کر سکتا ہے تو اس کسی چیز کو refer کرتے ہیں تو آپ کو صرف اس چیز پہ commission نہیں ملتی جب جتنی بھی products وہاں پہ sale ہوتی ہیں ان تمام چیز پر آپ commission ملتی ہے اور ہم نے جو پہلا کام یہاں پہ یہ اور آپ earn کتنا کر سکتے ہیں اور اس پہ competition کیا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ sheet منا لی ہے اپنے پاس تو جب آپ کسی niche کو search کر رہے ہوں تو اس کے money type commercial type content ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ search کریں best winches for jeep یہ کوئی بھی ایک keyword یہاں پہ search کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں گے top results کیا ہیں یہاں top results میں سے ہم کوئی website پہ pick کر لیں link یہاں copy link address اور free tools پہ جائیں یہاں پہ یہ link put کریں گے یہ ہمیں اس کی stats بتا دے گا location language ہم نے united state کو target کرنا ہے search کریں گے یہ ہمیں بتا دے گا اس پوری website کی stats اس کے بعد ہم top pages پہ یہاں پہ click کریں گے اس کے top pages کون سے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں اس کے آگے visits ہیں 984 یعنی کہ اس کی monthly traffic اس page کی 984 ہے جو یہ بتا رہا ہے ہم کیا کریں گے اس کو copy کریں گے یہاں سے 984 اپنی sheet پہ جائیں گے category ہماری کیا تھی winches ہم نے select کی ہے category اس کے بعد traffic کتنی ہے کوئی ایک page اس کی 984 کیونکہ ہم estimation لگا رہے ہیں کتنے ہم اگر winch کے اوپر ایک money article لکھتے ہیں تو اس کے اوپر ہم کتنی traffic earn کر سکتے ہیں sales percentage کتنے لوگ اگر 984 لوگ آپ کی website پر آپ پیج پر visit کر رہے ہیں تو کتنے لوگ اس میں سے بائیں کریں گے ہم لگا دیتے ہیں 1% گندازی کے مطابق 1% ہوگا تو یہ بنجے گا 0.01 یعنی 1% لوگ بائیں کر سکتے ہیں یہاں پہ visit کریں ویب site کو اور اس پہ link پہ click کر کے ان میں سے 1% لوگ ہوں جو چیز کو بائیں کریں گے اس کے بعد commission rate کیا ہوگی ہماری اس کے اندر ہماری commission rate ہے وہ 4% ہے یہاں پہ ہم table سے دیکھ لیں گے جو ہم نے table open کیا تھا automotive automotive related product ہے تو اس کی percentage ہے commission rate 4.5% تو یہ ہم یہاں پہ note کر لیں 0.045 یہ ہوگی commission rate average price average price ہم کیسے نکال لیں گے یہاں پہ مختلف products ہیں winches کی جو ہمارے پاس آ رہی ہیں 109 dollar اس کی ہے two seventy one dollar 69 اور آگے one forty nine two forty one تو جن کی products کی prices نظر نہیں آرہی ان کو open کر کے اگر ہم دیکھ لیں تو ان کی prices بھی ہمیں نظر آ جائیں گی تو یہاں سے ہم اندازہ لگا لیں کہ average price کیا ہوگی ان quarters کی تو یہ تقریبا 100 dollar سے اوپر ہے زیادہ product کی price اور تقریبا 200 سے 300 dollar تک بلکہ 400 تک بھی جاتی ہے تو ہم اس کی average price کیا ہوگی average price ہم یہاں پر نوڈ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا estimation غلط نہ ہو 150 dollar estimated cost اس کی نکال لیتا ہوں اب 984 ہے اس کو ہم کریں گے 984 multiplied by .01 یعنی کہ ایک پرسنٹ لوگ اگر اس میں سے آتے ہیں یہ ہمارے customers نکال ہے کمیشن کتنی ہے ملٹی پلائی اس حل کو سیلیکٹ کر لیں گے ای ای پرائی س اس کو ہم کریں گے تو یہ ہمارے پاس آگیا سکسٹی سکس ڈالر پر منت اب یہ ایک آرٹیکل کی میرے کاؤس نکال ہے اور وہ بھی اس آرٹیکل کی جو رینک کر رہا ہے نمبر تھری پر اگر یہ آرٹیکل نمبر ون پر ہو اس کی ٹیفکر اگر ہم دیکھیں تو اس سے زیادہ ہوگی تو اس لحاظ سے ارننگ آرٹیکل ہو سکتے ہیں اب اس کا دیکھیں کمپیٹیشن کیا ہے کمپیٹیشن دیکھیں گے اس کا دیکھیں بیک لنکس یہاں پہ شو کروار رہا ہے زیرو بیک لنکس ہے یعنی اس ویب سائٹ نے کوئی بیک لنکس نہیں لگا ہوا اور اس کے باوجود یہ نمبر تھری پر رینک کر رہا ہے تو نمبر تھری پر رینک کرنے کا مطلب یہ ہے بغیار کسی بیک لنک کے تو ہم اسے لکھ لیں گے یہ کمپیٹیشن اس کا لو ہے لو کمپیٹیشن یہ نش ہے اس میں ملٹیپل آرٹیکل آسکتے ہیں آئیڈیا آپ کس طرح لیں گے کونٹینٹ کا آئیڈیا آپ یہاں سے کیا کریں گے یہاں پہ یہ دیکھیں نیچے questions types بھی show ہوتے ہیں یہ دیکھیں آپ مختلف ون کو آپ کمپیٹی سکتے ہیں مختلف برینڈز کی جیسی طرح ون ایک الگ برینڈ ہے ان کو آپ آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ آئیڈیا مل جاتا ہے کس طرح ہونا چاہیے اگر آپ یہاں پہ اس کو کلک کریں گے پھر اس کو کلوز کریں گے اس کو کلک کروں گا دوبارہ کلوز کروں گا مزید آپ اس طرح ملٹیپل کونٹنٹ آئیڈیا یہاں سے لے سکتے ہیں آپ نے یہ ون کی نیش سیلیکٹ کر لی ہے تو اس کے اندر آپ آگے کونٹنٹ جنریٹ کریں گے تو یہاں سے آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں اس طرح ملٹیپل کی ورڈز ہیں جو آنے والے لیکچرز میں ہم ڈسکس کریں گے کس طرح کی ورڈز کو ریسرچ کریں گے کسی خاص نشک اوپر تو ہم نے یہ ونج سیلیکٹ کی ہے جو لو سنتیٹک روپ تو آپ اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں بیسٹ جیپ ونج سنتیٹک روپ اس کے اندر جو رسی استعمال ہو رہی ہے وہ بہتر اچھی کہاں سے ملے گی کیسے خرید سکتے ہیں کون سی ہے بیسٹ ونج فر جیپ لائیٹ ویٹ ونج فر جیپ تو اس طرح آپ کو ملٹیپل آرٹیکل اور کیورڈ جہاں سے مل جاتے ہیں جن کے اوپر آپ آگے کونٹینٹ لکھتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے جو میں بتا رہا تھا شروع میں آپ کا انٹرسٹ ہونا بہت ضروری ہے آپ نے مزید کتنے اس کے فیچرز کیا ہیں آپ ان ٹاپ ریزرٹس کو اوپن کونٹینٹ کو پڑھتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ کیون سے فیچرز ہیں اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں اس کے کون سے یوزز ہے اس کے کیا استعمالات ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیونکہ جب کرتے ہیں اس کو study کرتے ہیں تو اس سے آپ کے آنسر سے impress ہو کہ آپ کے آرٹیکل جو کمرشل آرٹیکل بھی ہوتے ہیں ان پر جاتے ہیں وہ پڑھتے ہیں اور پھر آپ کی پر بھائے بھی کرتے ہیں تو اس طرح سے step by step info آرٹیکل آپ کا ویب سائٹ کا اور منی آرٹیکل آپ کو آپ کے آرننگ دیتے ہیں دوسرا طریقہ ہے نیش سیلیکٹ کرنے کا paid tools استعمال کر سکتے ہیں جیسے href ہے اس کے لئے کیا کریں گے amazon پر جائیں گے کوئی category سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں tools and home improvement یہ دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر مزید categorize دیکھتے ہیں powered hand tools اس پہ دیکھتے ہیں اس پہ کلک کیا یہ مختلف products ہمارے پاس آگئی ہیں ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں سے products کو جیسے کوئی saw type products ہیں اس کو اگر ہم href tools میں check کریں تو best circular saw یہ ہم نے سرچ کیا یہاں پہ تو ہمارے پاس یہ اس کی kdi اس نے بتا دی کہ اس وقت کی وئی ڈیفکلٹی اس کی ٹونٹی ہے اور سرچ والیم نائن تھاؤزن ہے تو یہ اچھا سرچ والیم ہے آپ نیو نیش سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے پیورلی نیش سٹارٹ ویب تارگٹ کر سکتے ہیں بیس سرکولر سا بلیڈ ہے تو اس کے مزید آپشن میں چاہتے ہیں میچنگ ٹرمز تو ہمارے سامنے مزید کی ورڈ آ جائیں گے جہاں سے ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ اس نیش کے اندر ہم کام کر سکتے ہیں یا نہیں تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں آپ کو بیس کارلیس سرکولر سا اس کو اگر ہم چیک کریں تو اس کو چیک کرنے کا طریقہ کر یہ ہے اس کو سیلیکٹ کریں گے گوگل پہ جا کے ہم کریں آل ان ٹائٹل اور کیورڈ یہاں پہ پہ کریں گے سرچ کریں آل ان ٹائٹل کا مطلب یہ ہے کہ کتنے آپ کے کمپیٹیٹر ہیں جو آلیڈ ویب سائٹ ہیں جنہوں نے آرٹیکل کے ٹائٹل کے اندر جو یہ کیورڈ آرہا ہوگا جنہوں نے ٹارگٹ کیا ہے اس کیورڈ کو وہ کتنی ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ریزلٹ آئے ہیں تقریبا 94 ریزلٹ آئے ہیں یہاں سے ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ نیش ایک فائدہ بند ہے اس کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں ملٹیپل آگے مزید کیورڈ ہم دیکھ سکتے ہیں بیس سرکلر سا بلیڈ اب یہ مزید ہے اس کے سرچیز بھی 600 ہیں اس کے اوپر دیکھیں گے کانٹنٹ لکھ رہے ہیں کتنے ہمارے کمپیٹیٹر مارکٹ کے اندر مجود ہیں تو یہ آپشن دے رہے پلائی وڈ میں سرچ کرتا ہوں یہاں بھی دیکھیں بیس سرکلر سا بلیڈ فار پلائی وڈ تو یہ کتنے سرچ دے رہا ہے یہاں پہ یہ ابھی نہیں بتا رہا یا صرف 45 ریزرڈ یہ بہت کم ہے کمپیٹیشن بہت ڈاؤن ہے یہاں پہ تو اس کیورڈ کو بھی ہم اپنے نیش کے اندر یہاں پہ کنٹنٹ اس کو پر لکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں پہ کیورڈ مجود ہوگا ہونے چاہیے یہ دیکھیں بیس سرپر سلا بلیڈ فار پلائیوڈ ہنڈر سرچز ہیں کیڈی بھی کم ہے تو یہ اس طریقے سے بھی ہم نیش کو سیلیٹ کر سکتے ہیں تو ایسے پی ٹولز کو بھی استعمال کر کے ہم نیش کو سیلیٹ کر سکتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ نے فری ٹولز کو بھی یوز کرتے ہوئے نیش سیلیٹ کر لی پی ٹولز میں زیادہ آپ بہتر آئیڈیا مل جاتا ہے ہر کو خود بھی پریفر کرتے ہیں اس کے آئیڈیا زیادہ کلوز ہوتے ہیں اس لئے یہاں سے ہم سیلیٹ کرتے ہیں اپنے لئے نیش امید ہے آپ کو سیکھ سکیں اور پھر اس سے آگے کام کو سٹارٹ کر سکیں نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ